بولی وڈ کے سپر سٹار سیف علی خان کے لادلے بیٹے ابراہیم علی خان یوں تو اپنی اپکمنگ مووی آرچیز کے چلتے میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں جہاں پر اب ہر کوئی ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننے کے لیے ٹو مچ ایکسائٹڈ ہے لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کی پرسنل لائف میں ان کی لف سٹوری اور بریک اپ سٹوری بھی رہی ہے جن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو ہی پتا ہے کہ کس طرح ان کے پیار کی شروعات ہوئی اور کیسے ان کا بریک اپ ہو آج اس کے چلتے یہ ٹوٹ گئے اگر نہیں جانتے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی لف سٹوری سے لے کر بریک اپ سٹوری کے بارے میں بتا کر انہی سوالوں کے جواب دیں گے پر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بولی ووڈ کے پٹاودی نواب یعنی کی ابنیتہ سیپ علی خان کے شہزادے ابراہیم علی خان ان دنوں سوشل میڈیا پر خوب سرخیاں بٹو رہے ہیں پر آج کل یہ اپنی لف لائف کو لے کر خوب سرخیاں بٹو رہے ہیں کیونکہ انہیں آج کل صرف و صرف ٹی وی کے جانی مانی ابنیتری شویطہ تیواری کی ایک لوتی بیٹی پلک تیواری کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے جن کے ساتھ انہیں کئی بار ریسٹورنٹس اور پارٹی میں سپورٹ بھی کیا گیا ہے یہی نہیں آپ کو بتا دے کہ دونوں پچھلے کافی ٹائم سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں جس کے چلتے ہیں یا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ quality time spent کرتے ہیں اور اسی لئے ان کی فیاملی والے بھی انہیں خوب پسند کرتے ہیں تب ہی تو ان دونوں نے اپنے پریوار والوں کو بھی اپنی شادی کے لیے منع لیا ہے جس کے چلتے ہیں جلدی خان اور تیواری پریوار ان دونوں کی بڑے ہی دھوم دھام سے شادی کرنے والے ہیں اور اسی لئے ابراہیم کے ساتھ ان کی گرل فرنڈ پلک تیواری بھی بہت خوش ہیں تو وہیں آپ اگر بات کریں ابراہیم علی خان کے بریک اپ سٹوری کی تو آپ کو بتا دیں پلک تیواری سے پہلے ان کے زندگی میں ایک ایونٹ کمپنی کی فاؤنڈر اننیا ماروہ تھی جن سے یہ بے انتہا پیار کرتے تھے اور اسی لئے تو یہ دونوں کافی ٹائم سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے جس کے چلتے ہیں جلدی ان کی شادی ہونے والی تھی مگر کچھ مس انڈسٹانڈنگ کے چلتے ہیں دونوں کے رشتے میں درار آ گئی اور دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے جس کے چلتے ہیں اننیا ماروہ ابراہیم کے ساتھ بریک اپ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی تو دوستو آپ کو کیا کہنا ہے ابراہیم علی خان کی لف سٹوری اور بریک اپ سٹوری کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں